سچوالہ صاحب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں یہ تو مطلب ریلیٹ ہی ہے کیونکہ جب سے آپ نے یہ فرس پرسن سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن کہا میں نے واقعی میں نے قرآن کو تھوڑا سا پڑھنا شروع کیا ہے اس لحاظ سے کہ فرس سیکنڈ تھرڈ پرسن پہ تو میں نے آج تین صورتیں پڑھی تھی سورہ فرقان ایک سورہ ابراہیم اور ایک سورہ جاسیہ اگر آپ اسکرین پہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر پانچ کھول سکتے ہیں جس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں نہیں میں کہنا نہیں چاہتا میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنی مدد تصریح کرنے کے لئے اور دائمت ہے یہ اسٹروم پائلٹ صاحب بھی بیٹھے ان کا بھی بہت زیادہ علم ہے انہوں نے بھی کافی پڑھا ہوا ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی آیتیں جو میں مفہوم سمجھ پائے ہوں یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم نے اب یہاں پہ آگیا ہم نے یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کے سناتے ہیں یا اسی طرح کہ اس کو پڑھتے ہیں سچائی کے ساتھ جی تو یہ جو یہ اللہ کی آیتیں اور ہم یہ جو ہم جو ورڈ آیا ہے یہاں پہ میں آکے اٹھک رہا ہوں ہم یہ ہم کیا چیز ہے یہ بہت آپ کا جو ہے پوائنٹ بہت بہت ویریڈ پوائنٹ ہے دیکھیں یہ اس کی الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ اس کا یہ جو کچھ ہم ہیں وہ کوئی اور ہے اللہ کوئی اور ہے آپ سمجھے نا بات یہی تو پوائنٹ ہے میں یہی تو پوائنٹ ہے جو مومنین کی نظروں میں رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا لفظی ترجمہ کیا ہوگا کیونکہ نیچے تو انہوں نے جو پت لکھا ہے وہ لکھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آیتیں اللہ کی جسے ہم تجھ پر پڑھ کر سناتے ہیں سچائی کے ساتھ جی جی بلکل میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں اب یہ کونسی بات ہے پھر یہ کونسی بات ہے جو اللہ کی اور اس کے آیتوں کے بعد وہ لوگ ایمان لائے ہیں وہ لوگ ایمان لائے ہیں جو ایمان لائیں گے جی جی اللہ کی آئیتیں کچھ اور ہیں اللہ کوئی اور ہے نطلحہ کا جو ہے یہ جو خود یہ جو جو کوئی ہے یہ ہم کوئی اور ہیں یہ اللہ نہیں ہے سب یہاں پہ میرا سوال یہ میں ذہن میں آیا ہے وہ تحصیح کر رہے ہیں آپ بھی اور اسٹروم پیڑٹ بھائی آپ بھی کر دیتی گا کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو سچائی یعنی کہ اگر جبرائیل اگر یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ جبرائیل کہہ رہے ہیں تو جبرائیل کو کیا اتنا علم نہیں ہے کہ جب میں اکیلے میں آتا ہوں محمد کے پاس تو سچائی کی تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ دوسرا واقعہ پھر میں نے اس کو ریلیٹ کیا کہ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ یہ کچھ صاحبی بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص سامنے میدان سے آیا اور وہ آکے بیٹھ گیا انہوں نے تین سوال کیے اور جب وہ اٹھ کے چلا گیا تو انہوں نے بتایا ہے کہ محمد نے کہ یہ جبرائیل تھے ایسی بھی ایک ہے نا واقعہ یہ بھی سنا ہے نا تو میرا یہ سوال مجھے یہاں پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ کیا ضرورت تھی جبرائیل کو آنے کی یہ ضرورت کہ اس کو ایسی پڑ گئی جبرائیل کو کہ وہ محمد کے بعد اکیلے بھی غار میں آ رہے اور یہاں دنیا کو دکھانے کے لئے تو نہیں آئے نا وہ تین سوال کرنے ہیں مطلب شاید میں آپ کو سمجھانے ہی پا رہا ہے کہ کیا ضرورت اس کو پڑی کہ وہ یہ تین سوال جب کچھ پتا ہے کہ میں ہر روز دو دن چار دن پانچ دن بعد میں ان کے اوپر وارد ہوتا ہوں خواب کے ذریعے یا جیسے جو بھی تو یہاں پہ مجھے یہ لگا ہے کہ یہ جو یہ جو ابھی میں نے آپ کو نمبر چھے بتائی ہے یہ ہم ہم کا جو ہے تو اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی نورمل چیز نہیں ہے کسی بھی انسان کو تصحیح کرنے کے لئے اپنی بات کو منوانے کے لئے یہ نورمل تو نہیں ہے یہ یہ آپ بات سنیں آپ بھی اس پر جہاں اس آیت آپ نے نکتہ بہت ویسے زبردست پکڑا ہے دیکھیں آواز آ رہی میری جہاں جہاں آ رہی میں نے بلائے اب آرڈینس اتنی عقل مند ہوتی جا رہی ہے کیسی کیسی چیزیں نکال کے لارے ہیں تو اسی طرح کا کام کریں گے تو ان کے پول کھولیں گے آپ دیکھیں اس آیت میں یہ جو بات ہو رہی ہے یہ جو ہم ہے یہ ہم ہی کا سارا رول ہے یہ ہم ہی تو اپرابڑ محمد کو ساری چیزیں جو ہیں وہ بتا رہے ہیں تو ہم ان کے اندر رہ رہے ہیں آپ بات سمجھ رہے ہیں یہ اپنا ان کا ہم ہے یہ اپنا ان کے دماغ کا ایک دوسرا ہم ہے جو ہوتا ہے اس کے چلے 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 اس کو تو یہ باتیں کر رہے ہیں اللہ کی اور یہ ہے ان کی نزدی کا لگا اس کو ہولی سپیرٹ مان رہے ہیں وہ ہی ہولی سپیرٹ جو چیزیں اس کے پاس بھی آتی تھی اور مدد کرتی تھی پرافر محمد کی بھی وہ ہی مدد کر رہی ہے اب ہولی سپیرٹ کا جو concept ہے اس کو زیادہ لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ ہے کیا سمجھ لے کہ جو گارڈ ان ٹرانزیشن ہوتا ہے نا ایک گارڈ اب آپ سمجھ رہے ہیں وہ ہے یعنی گارڈ کی ایک فارم وہ ہے کہ جو انسان اور اس دنیا اور اس کے درمیان ہوتی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس کو بعد میں ٹوٹل چیوڑیز بنا دیا یہ جو ساری یہ نا آتا ہے کہ اس میں آتا ہے کہ فرشتیں اترتے ہیں اور رول قدس اترتی ہے ایک منٹ کے لیے اپنا پیسہ میں آپ اور زیادہ اچھے سے مجھے سمجھا دیں گے اور یہ یہ سچ والا صاحب اگر ایک چیز میں آپ کو اور دکھا دوں سورہ فرقان کی آیت نمبر ون اگر اس کو کھولیں سورہ فرقان یہ پچیسویں سورہ پچیسویں سورہ کی آیت نمبر اس کے بعد اسٹروم پالٹ صاحب آپ مزید بتائیے گا پھر تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون لیلعالمین نذیرا جی جی اب یہاں پہ آگے اللذی وہ وہاں پہ ہم ہے وہاں پہ ہم آ رہے ہیں اور یہاں پہ وہ آ رہے ہیں بڑی برکت والا وہ جس نے نازل کیا تو یہ جو وہ ہے بڑی برکت والا ہوں میں جس نے نازل کیا یہاں تو یہ ہونا چاہیے تب کہ میں بڑی برکت والا ہوں جو میں نے نازل کیا اب یہاں پہ وہی ورڈ آگے اللذی وہ جو اسی طرح پرنس صاحب آپ آپ سمجھتے ہیں میری بات آپ اسی طرح پرنس صاحب آپ نے یہ ملکل واضح ہے یہ پرافر محمد کا اپنا مائنڈ ہے نا محمد خود یہ لفظ ادا کر رہے ہیں لیکن جو ادا کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں الہام ہوتا ہے یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے that's what he's thinking اب آسمیلے میرا خیال ہے کہ ان تمام چیزوں میں یہ نوفل جو تورقہ بن نوفل کا کافی بڑا ہاتھ رہا ہو گئے نہیں 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 انہوں نے ان کو انسپائر کیا ان کے پاس پندرہ سال رہے انسپائر ہوئے کرسٹینٹی کی طرف انہوں نے دیکھا غور کیا بعد میں نے پرافیل نے خود جا کے چیزیں دیکھیں لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہونا تھا کہ پرافیل محمد یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بھی جو باتیں کہتے ہیں یہ ان کی اپنی نہیں ہیں بلکہ خدا کی طرف سے نازل کی گئی ہیں اس لئے کلام کا آپ روخ دیکھ لیتے ہیں جیسے اس سائط میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا کلام کہہ رہی ہے یہ پرافیل محمد خود کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی جی یہ ستھ والا صاحب آپ کا کیا موقف اس میں جی ہاں بات صحیح ہے اب خیر ٹھیک ہے یہ جسے پرافیل محمد کہا گیا یا مانا گیا وہ ایک الگ بحث ہے نہیں سر میں یہ موقف سننا چاہ رہا ہوں وہاں پہ ہم ہے اور یہاں پہ وہ ہے دیکھیں بات یہی ہے کہ وہ جو ہم والی بات ہے نا یہی اصل میں قرآن کا کاتب ہے جی اور یہ قرآن کا جو بھی کاتب ہے یہ وہ بات وہ جو اللہ کو یہ اللہ سے جڑی ہوئی جتنی باتیں ہیں اللہ کے بارے میں جو کچھ بھی باتیں وہ کر رہا ہے یہ ہمیشہ غائب کی تھرڈ پرسن کی فارم میں کر رہا ہے یہی تو نکتہ جو ہے میں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نا یہی وہ نکتہ ہے کیونکہ قرآن کے مطن پر میں نے جتنا بھی غور کیا ہے ظاہر بات ہے یہی بات مجھے ہر آیت میں نظر آئی ہر آیت میں قرآن کا لکھنے والا یہی طریقہ اپنا رہا ہے وہ اللہ جو بھی ہے اس کو ایک پردے میں رکھتا ہے اور اس کو ایک طغرہ بنا کر اپنی بات جو ہے سامنے لوگوں کے سامنے لاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا وہ تیسری آیت کونسی ہے جو آپ ابھی جو ہے جو کہنا چاہ رہے تھے تین آیت ہیں یہ تو سورہ فرقان ہو گیا وہ سورت الجاسیہ ہے سب وہ سورہ سورہ ابراہیم ہے اچھا ابراہیم میں کیا آپ نے دیکھا ابراہیم سر ادھر بھی وہی آ جاتا ہے کہ آیت آیت نمبر دو میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر دو اور بلکہ آیت دو کو چھوڑکے سر آپ آجیں آیت نمبر چار پہ آجیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر چار جی امید آپ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر چار پہ آئیے یہاں پہ مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ جس کو وہ چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے گمرا کر دیتا ہے جب اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو جزا اور یہ یہ تو پھر کیا کہہ سکتا ہوں میں مجھے سمجھ بھی نہیں ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو پڑھیں تو اس کا ترجمہ کریں پہلے آپ دیکھیں ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر یہ کہ اس قوم کی اس کی اپنی بولی میں یعنی ہر رسول کو جو بھیجا گیا ہے اس قوم کی بولی میں جو ہے بھیجا گیا تاکہ وہ واضح کرے ان کے لئے پس اللہ جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے اور وہ وہ جو ہے زبردست ہے اور حکمت والا ہے اب آپ دیکھیں کہ جہاں کہیں جو بھونڈی ترین بات جو جو ہے غیر معقول بات کہتی جاتی ہے اس کے آخر میں اسی طرح کا ایک اختتامیہ جملہ اس طرح سے کہہ دیا جاتا ہے حالانکہ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو جملہ ہے میرا کہنا ہے جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے تو انسان کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے تو پھر میرا نفس تو میرا نہیں رہا نا میرا یہ نفس باتیں کیوں ہوتی ہیں بھئی سب کچھ جو ہے اسی کے ہاتھ میں ہے جی ہاں اگر سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے وہ گمراہی بھی وہی اسی کے طرف سے ہے ہدایت بھی اسی کے طرف سے ہے تو پھر انسان کا اپنا عمل دخل کیا رہا بھی تو پھر انسان سے حساب اور کتاب کا کیا مطلب کیا ہے کیا وجہ ہے کیونکہ انسان کا خیال ہے نہیں فری بلتا اس کو ہے ہی نہیں سارا کا سارا معاملہ جو ہے وما تشاؤنا اللہ ان یشاؤہ رب العالمین کہہ رہا ہے پران کا لکھنے والا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو مرضی کر لو اس سے کچھ نہیں ہوگا مگر یہ ہے کہ اللہ جو چاہے یعنی کہنے کا مطلب اگر وہ مجھے گمراہ کر رہا ہے دیکھیں میں میں زندگی بھر یا کوشش کرتا ہے کہ کرتا رہوں کہ جو ہے میں ہدایت پا جاؤں ہدایت پا جاؤں ہدایت پا جاؤں لیکن اگر اللہ نہیں چاہتا تو میں ہدایت نہیں پا سکتا اس لئے کہ اللہ اصل مشیط اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اب اگر کوئی چاہ رہا ہے ہدایت پا جاؤں رہی ہے جو چاہ رہا ہے اس کو ہدایت نہیں مل رہی ہے کیا مطلب پھر تو میں کہہ سکتا ہوں نا کہ تم نے مجھے کیوں گمراہ کر دیا میرا تو سوال بنتا ہے بھئی اگر وہ اللہ میاں ملیں گے تو ہم سب یہی پوچھیں گے ان سے جس کا تو جو ہے کوئی لوجک سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور آپ اس پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم سے حساب لینے پر یہ کیا بات ہے میں ان کا یہ کالر کا سوری نام کیا نام آپ کا سب در پان سب در پان سب در پان ایچلی میں ان کا پوائنٹ ایو آپ کو بتا دوں یہاں پر کیونکہ اس نہ فیر اگر آئے ایک ساڑ دو رمون کو یوں لگ رہا ہوگا کئی لوگوں کو کہ یہ دیکھو غلط پور رہنے نہیں ہم ایسا نہیں سوچتے تو مطلب یہ ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ چلو پہلے تو کتابیں دوسرے زبان میں آئی تھی کرسٹیانٹی کی وغیرہ کی آپ کی زبانیں نہیں تھی اس وقت کرسٹین نہیں بنے لیکن یہ جو قرآن آیا ہے یہ آپ کی اپنی زبان میں آیا ہے اور آپ اس زبان کو ڈیریکٹلی سمجھ سکتے ہو اوکے اور اللہ تعالیٰ نے اب آپ کے اوپر یہ چیز واضح کر دی ہے کہ ریلیجن کیا ہے حقیقت دنیا کی کیا ہے اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ٹیسٹ میں ڈال دیا ہے اب اللہ اس وجہ سے ٹیسٹ میں ڈال دیا ہے آپ کو چیز دکھا دی گئی ہے اب آپ کے پاس حجت کوئی باقی نہیں رہی تو اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرے گا اور کسی کو اس سے ہدایت دے گا میننگ جس طرح سے جب آدم کو بنایا گیا تو اس کو ابلیس کو کہا گیا کہ آپ سب میٹ کرو اوکی کہ وہ سپیریر دنیو آدم نے نہیں کیا وہ تھوڑ کہ میں سپیریر ہوں میں پہلے ہوں میں دیفرنٹ ایلیمنٹ سے بنا ہوں تو گوڑ کس نے بات نہیں مانی تو وہاں شیطان نے کہا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے سیچویشن میں ڈالایا ہے کہ میں گمراہ ہو گیا وہاں پہ جا کے تو وہی کونسپٹ پرافیٹ محمد کے دماغ میں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو اوپر امتحان آ جاتا ہے تو یہ ایک قسم کا اللہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے مطلب یہ اللہ کہتا ہے کہ گمراہ ہو جاؤ اللہ نے ایک ایسے سیچویشن میں ڈال دیا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ گمراہ ہو رہے ہیں اگر یہ سیچویشن آپ پر نہ آتی یہ چیز قرآن نہ بتایا جاتا تو پھر آپ بچے ہوئے تھے اب چونکہ اللہ نے یہ آپ کو ایک چیز میں ڈال دیا ہے تو اس وجہ سے اللہ آپ کو گمراہ ایک طریقے سے کر رہا ہے اور یہ وہی سیچویشن ہے شیطان والی جو پہلے تھے تو وہاں بھی شیطان نے یہی کہا تھا کہ اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا اس طرح پرٹ سب اس طرح پرٹ سب میں اس کہانی کو نہیں مانتا آدم اور باکی کہانی کو میں نہیں مانتا کیونکہ اس میں مجھے پوری کہانی اس کہانی میں ایک چیز نہیں سمجھ میں آتی کہ کہتا ہے کہ شیطان جو ہے صاحب کے موہ میں بٹھ کے چلا گیا تھا ایسا ہے ایسا لکھا ہے وہ سٹوری تکھیں میں آپ تھوڑا ایکسی لیں جو بھی سٹوری ہے تو کیا اللہ اللہ جو غیب کا علم رکھتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ صاحب اس کو موہ میں بٹھا کے چلا گیا اس طرح سے انیلائز کریں گے تو ساری سٹوری وہ بکواس لگتی ہے بکواس لگتی ہے اللہ خود فرشنوں سے کہہ رہا ہے کہ میں آدم بنانے جا رہا ہوں تو اگر آدم بنانے جا رہا ہے اٹمنٹ کے وہ زمین پر چھوڑنے جا رہا ہے نا ان کو اوکے سو جب وہ پہلی کہہ رہا ہے تو یہ اس میں سارا انتیاز یہ تو سارا ڈراما کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ کو گارڈن میں رکھ دیا ہے تو اوکے چلو اس کو تھوڑا سا اس کو جوتے مار کر جیسے نہیں ہوتے بیفور کھل اڈاگ آؤ اس کو برا نام دینا ہوتا ہے کسی کتے کو مارنے سے پہلے پہلے اس کو تو برا والا ہے تو بولنا ہے نا تو اللہ تعالی نے آلیڈی پلان بنائے ہوا ہے کہ میں آدھ زمین پر ایک آدم بنانے جا رہا ہوں اوکے اب یہ ایکسکیوز دینے کی کیا ضرورت ہے کہ تم نے یہ درخت کھا لیا تو نکلو یہاں سے یہ ساری بکواہ سٹوری ہے پھر کیونکہ ان کے سٹوری کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ وہ اس کو نہیں کھانا اب ایک طرف سے اکیوز کیا جا رہا ہے کہ میں یہاں سے تھو اوٹ کر رہا ہوں تم کو اس گارڈن سے ٹھیک ہے حالکہ اللہ نے پران بنائے ہوا ہے کہ میں نے آئے انسان کو تو یہ سٹوری بھی اتنے زیادہ جھول ہیں اور دوسرا یہ یہ سٹوری ڈویلپ ہوئی ہے آپ درہ غور سے سنیئے جب یہ سٹوری یہودیوں کے پاس تھی تو وہ انہوں نے کہا ان کے ہاں شیطان کا یہ تصور اور آج بھی نہیں پایا جاتا یہی جو کرسٹینٹی نے دیا ہے اسلام کو ان کے ہاں سیٹن کا بالکل یہ بات کی ڈویلپنٹ ہے انہوں نے سوچا اس زمانے میں ان کو کوئی اینیمی نہیں مل رہا تھا سو دو ورس ٹھنگ دے فاؤنڈ آؤٹ سنیک انسان کا دشمن ہوتا ہے تو سنیک نے گارڈن سے باہر نکلوایا یہودیوں کا یہی سٹوری ہے سنیک ٹاکنگ سنیک تھا باتیں کرتا ہوا سنیک تھا اب یہ سٹوری ان کے ہاں بہت پرانی چلی آ رہی تھی اس زمانے میں لوگ ایڈوکیٹڈ نہیں ہوتے تھے they would buy this story اب بعد میں کیا ہوا بعد میں یہ ہوا کہ جب کرسٹینٹی آئی and they were ایڈوکیٹڈ پیپل اب obviously رومن تھے گریگ لوگ تھے ان کے پاس لٹرچر تھا فلوسیفی تھی this story ٹاکنگ سنیک ان موڈرن انسان کے لیے سنس نہیں بنا رہی تھی سو انہوں نے کیا کیا اس کے اندر changes life اب ان کو candidate ڈھونڈا تھا تو angel میں سے ایک candidate انہوں نے ڈھونڈا جو lesser gods ہیں lesser gods mean godly realm میں رہتے ہیں پرانے زمانے کے وہ god تھے pantheons کے اب وہ demote ہو گئے وہ demote ہو گئے تو ان کو angel بنا دیا گیا they are godly light کے بنے ہوئے ہیں ہمیشہ سے زندہ ہیں سارے وہ کرتے ہیں اب ان کو چونکہ problem یہ آ رہا تھا کہ evil کہاں سے اگر god good ہے تو evil کہاں سے آ رہی ہے god evil پیدا نہیں کر سکتا so what they found انہوں نے اسی میں سے ایک آدمی چھنا جو lesser جو جس کو angel اب کہتے تھے اس کے نام لگا دیا کہ یہ برائی وہ پیدا کرتا ہے شیطان ہے جو دنیا میں برائی پیدا کرتا ہے اور اسی پر اکساتا ہے اب یہ سٹوری میں آپ کو آدم ولی بتا رہا تھا وہ جب آگے چلی تو کیا ہوا کرسٹین نے کہا کہ یہ talking snake نہیں تھا یہ devil تھا شیطان تھا اور angel تھا اس نے اس کو جا کے whispering کی اور کہا کہ you will live forever اگر تم knowledge کا trick خال ہوگے تو you would live forever تو کرسٹین نے اس کو شیطان ڈال دیا اب problem آگی اسلام کے بعد سات سا سال بعد کیا ہوا جب اسلام آتا ہے تو obviously اسلام کا ایک اپنا ہر religion کا ایک اپنا mindset ہوتا ہے ان کا mindset یہ ہے کہ angel جو ہیں وہ معصوم ہیں وہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی how could they do it Prophet Muhammad نے اس کو جن بنا دیا which is a totally nonsense how could jinn live in a godly realm godly جو ملاء اللہ کا جو realm ہے وہاں پہ jinn کیسے رہ سکتا ہے اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو فرشتوں کو حکم دیا سکتا کرنے کے لیے not a jinn تو یہ after thought ہے بعد میں انہوں نے ڈالی they realize کہ ہمارے جو عقیدہ اس کے خلاف جا رہا ہے فرشتے ایسا کام نہیں کر سکتے وہ خدا کے پاس کیسے رہ سکتے ہیں اگر وہ اس طرح کے غلط کام کریں گے تو so they call it jinn so آپ clearly دیکھ رہے ہیں کہ religion کیسے built ہوتا ہے کس طرح عقائد built ہوتے ہیں ہر ہر آپ واپس جائیں گے تو آپ کو حقیقت ساری مل جائے گی thank you جی بالکل اچھا ایک اور لفظ بھی جو ہے تھوڑا سا مختلف ہے وہاں جو شیطان یا ابلیس سے دالت جو بات آئی ہے قالت فبیما اغویتنی کا لفظ آیا ہے اور یہاں پر یہ جو دلالت والی بات ہے یہ ایک عام ہر کسی انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جبکہ پرٹیکلری وہاں جو جسے ابلیس کہا گیا ہے وہ جو ابلیس شکایت کر رہا ہے اپنے رب سے کہ قال رب فبیما اغویتنی یعنی چونکہ مجھے تُو نے جو ہے یہ اس اس طرح کی ایسی الجھن میں یا پھر اس قیفیت میں ڈال دے وہ بلیم خدا کو کر رہا ہے وہ بلیم خدا کو کر رہا ہے جہاں وہ بلیم خدا کو کر رہا ہے کیونکہ مجھے بہکا دیا اور جو ہے ظاہر بات ہے میں یہ کام کروں گا کیونکہ جو ہے میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہا اور اس سے افزید بات کوئی نہیں ہے کہ ایک جو ایک تو پہلی بات ہے کہ یہ سارا ڈراما یہ ساری ایک سٹوری اور کچھ نہیں ہے کہ ایک جو یہ پوری انسانی کارستانی ہے یہ سوچ ہے جب اس سے بھی پیچھے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیسے کیسے یہ سٹوری ہیں یہ کہانی ہیں ساری تو شیطان جو ہے آپ مزے کی بات یہ دیکھیں مزے کی بات دیکھیں شیطان جو ہے وہ قیامت تک زندہ بھی رہے گا اور ہر چگہ پہ وہ پہنچ بھی جاتے ہیں اور ہر بندے کے پاس پہنچ جاتے ہیں آپ آسمی رہے ہیں وہ جو اللہ ہے جسے اللہ کہا گیا ہے اس کے مقابلے میں شیطان بڑا طاقت پر ہے اور سارے کام خود کرتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے لیکن اللہ جسے کہا گیا ہے وہ ہر مرحلے پر محتاج ہے اس کو بندے چاہیے نبی چاہیے یہ چاہیے چلیں چلیں جو ہے سختر بھائی بڑی اچھی مفتگو رہی آپ کے ساتھ بہت مزا ہے نہیں نہیں ایک میرا ایک آخری جو میری اب تشنگی رہ گی اس کو بھی پورا کر دیں آپ یہ سورہ سترہ ہے اس کی آیت نمبر پہلی یہ تشنگی میری تدور کرتے ہیں یہ تشنگی آخر کیسے پہلی آیت سبحان الَّذی نسرا بِعَبْدِهِ لَيْلَمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِعُ الْبَسِيطِ اس پر آپ تا اصل سوال کیا ہے اصل سوال وہی الَّذی آگیا نہیں سر اس میں وہی ایک تو ایک تو اور اگر آپ نیچے آ جائیں اوپر الَّذی کہہ رہا ہے وہ وہ ذات پاک ہے اور نیچے کہہ رہا ہے کہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیت دکھائیں جی ہاں یہ انداز تو قرآن کا ہے کہ بار بار جو ہے وہ اپنے سیغے بدلتا ہے لکھنے والا اور کہیں کچھ کہہ رہا ہے برحال اب یہ کل ملا کر یہ ملغوبہ ایسا ہے جس پر یہ مسلمان علماء کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن یہ ثابت نہیں کر سکتے کسی بھی آئے سے کہ واقعی اس میں جسے وہ اللہ سمجھتے ہیں وہ متقلم ہیں ثابت نہیں ہو سکتا چونکہ اب وہ ماننا ہے ان کے ایمان کا حصہ ہے اور یہ کہا جاتا رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس لئے مسلمان اس پر ایسے ہی چل رہے ہیں غور و فکر کرنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے ماننا مسلمانوں کا کام ہے مسلمان اصل میں مومن ہوتے ہیں مفقر نہیں ہوتے ہیں آپ ایک سندو ہیں ہاں میں ایک سندو اگر آپ ایک مسلم ہیں میں ایک سندو ہوں بٹ میرا بھی کوئی ریلیجن نہیں ہے اس لئے میں آپ سے بات کر رہا ہوں the reason آپ جو بتا رہے ہو نا کہ یہ جو ہندو زیادہ تر لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں نہیں یہ تو ڈنڈا پڑا ہم کو مسلمانوں سے ڈنڈا پڑا بریٹیش سے اس کے چلتے ہم ابھی اپنا ستھی سسٹم بھی لے لیا کیا بولے untouchability بھی لے لیا اور ہم بہت modern بن گئے کیونکہ ہمارے جو دھرم تھا including میرا parents سب سے important پیسہ ہے کچھ بھی کرو پیسہ earn کرنا ہے رہی بات آپ کی جو love جہاد کی بات ہے یہ لے کے میں کافی چرچہ کرتا ہوں first part یہ ہے یہ kidnap جہاد نہیں یہ love جہاد ہے اس کا مطلب ہے کہ لڑکی کی مرضی رہتی ہے تو ہندو لڑکے کرتے کیا ہے سادہ دن گھر میں بیٹھ کے پڑھائی کر رہے یہ بولتا ہے کہ یہ پیسہ دے دیا وہ پیسہ دے دیا بلکل نہیں بلکل نہیں بات یہ ہے کیا کرنا چاہیے راستے پہ راستے پہ نکلنا چاہیے کیا پہلی بات یہ ہے پڑھائی لکھائی پہ جان نہیں دینا چاہیے بلکل بلکل نہیں very good question اگر وہ پڑھائی لکھائی کر رہا ہے it is very good کوئی کوئی منہ نہیں کر رہا ہے لیکن اگر ایک لڑکی تو پھر اپنا لڑکی جو ہے وہ کیوں لڑکوں کو ایسا پسند کرتے یہ تو نیچرل ہے نا کہ ایک ایک لڑکی کو ایک اچھا لڑکا چاہیے دیکھنے کے لیے جو کی سٹراؤنگ ہے وہ تو چاہیے چاہیے اپنا ہندو لڑکا بھی تیار کیجئے اس میں why can't you do that آپ کیوں نہیں کر پاتے ہو بیٹ بیٹ کسی پڑھائی کرنا اور پیسہ کمانا ہے اور کس کو کس کو تھگا کے پیسہ کمانا ہے یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں وہی تو کر رہے ہیں وہ لوگ تو میرا یہی کہنا ہے کہ یہ جو فرسٹریشن آکے لوگ نکل رہا ہے میرے کو پیچھے گالی دیں گے سامنے آکے بولو نا اگر ایسا ہی ہے اتنا جو بی جے پی ابھی بی جے پی بی جے پی کر رہا ہے کانگریس کو ووٹ تو ہندو لوگ ہی نہیں ڈالا تھا کیونکہ ان کو پیسہ ملتا تھا ان کا امام ہے وہ پیسہ ہے سمجھ بھی نہیں آرہا میرے کو بولنا کیا چاہے ہو آپ نہیں I know what I'm basically trying to tell you you want to open the eyes of ہندو مطلب کیا بولنا چاہے ہو بات یہ ہے کہ whether it's a ہندو or a muslim سب ہمینی ہے اور دونوں میں lob ہے اور greed ہے ابھی یہاں پہ ہی آکے ہندو آکے جو بہت ہی اچھا اور بہت ہی دلدار بننے کی کوشش کر رہا ہے that is also not correct ان میں بھی اتنا ہی برائی ہی ہے تو I am against برائی whether یہ مسلمان میں ہو یا ہندو میں ہو اور ابھی مارنے کٹنے والی بات بھی ہے کیا کیا مارنے کٹنے والی بات اور لوگوں پورے دنیا میں بتا رہا ہوں کہ مارنے ہندویزم پیلان ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں مارنے کٹنے والا چیز ہوتا رہتا تھا جو untouchable ایسا ہی نہیں بن گئے یہ جو بابا آمبیت کا لوگ ہے ایسے ہی نہیں بن گئے ان کے ساتھ بھی بہت ہی زیادہ ظلم ہوتا تھا یہ بات ہے ہوتا تھا کی بات نہیں ہے بھائی سنو سنو میری بات اب بتا میری سوار نہیں سمجھا آپ compare کر رہے ہو دو چیز کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہندوز ہے یا دوسری جو community ہے اس میں یہ ان کی ideology ہے کہ ہمیں پوری دنیا میں چھانا ہے سب کو ہندو بنانا ہے اور اگر نہیں مانیں گے تو ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے اس طریقے کا ہے دوسرا طریقہ کہا ہے وہ ہے کہ کسی کو ہندو بننا نہیں ہے کیونکہ ہم کو میرا position بنا کے رکھنا ہے اور میجھے راجہ بن کے رہنا ہے اور سب کو مارنا ہے وہ تھا مارنا ہے بلکل آپ نہیں سنو 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 میری بات listen to me once اس کے بعد آپ بول دو میں کیا میرا سوال نہیں سمجھے میں یہ نہیں پوچھ رہا آپ کو کہ آپ کی text میں کیا ہے کیا نہیں ہے ٹھیک ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے اور میں اس پہ کوئی debate نہیں کر رہا ہوں آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ground پہ جو reality دیکھتا ہوں اس میں میں ہندووں کو اور میں کوئی مطلب ہندو کی سپورٹ پہ بات نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے لئے میں نے کیا کہا کہ میں ground پہ جو دیکھتا ہوں وہ میں کوئی ہندو کو یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ بھائی ہر کسی کو پوری دنیا کو ہندو بنانا ہے ہم کو میں جو گراؤنڈ پہ دیکھتا ہوں وہ یہ دیکھتا ہوں کہ ہندو وہ اپنی لائف میں خوش ہے نہیں خوش تو نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں خوشی کی بات میں کیا بول رہا ہوں میں یہی بول رہا ہوں کہ وہ ایسا ابھی اچھا بن رہا ہے کیونکہ ان کو ڈنڈا ملا ہے ڈنڈا کہاں کہاں سے ملا ہے سائل I just wanted to to ask a question I'm sorry میں وہاپس آیا human human hearer نے ابھی ابھی بولا ہے کہ یہ ساتھی کرتے تھے کیا بتا سکتے ہیں کی from the time of muslim till آپ جو یہ بات بول رہا ہے ساتھی کی from the time that the muslim invaders invaded india till the time that the british were there india کا population کیا تھا اور کتنے cases of sati recorded it any idea listen i don't have the numbers with me i will give you the numbers 35 crore hindus stayed in the indian subcontinent and there were 70 cases of sati so it was not a rampant it was not a rampant hear me out hear me out hear me out it was not a rampant thing that was being followed all over jis tarike se is a leftist ideological thing from the britishers to the muslims that was brought in to divide the people of india i i i i i i absolutely the easiest way that is your point of view i agree no 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 i give you when you said i i listen to you quietly and if you could please give me i don't believe ایمان اوبراRAM پڑیے بلکل آپ نے مہابارت پڑیے آپ نے نہیں 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 آپ نے پڑیے آپ نے نہیں پڑیے میں آپ کو کلیرلی بول رہا ہوں کیونکہ there is a debate ایک سیکنڈ سنیجے پانڈو جب مرے تھے تو تب کنتی اور مدری کے بیچ میں مدری مدری کے بیچ میں ڈسکاشن ہوتا ہے یا وڈیو مدری اور کنتی کے بیچ میں ڈسکاشن ہوتا ہے مدری is trying to tell کنتی is trying to tell مدری that i will want to kill myself because my husband has died کیونکہ میرا husband مر گیا ہے اس لئے میں اپنے آپ کو مار دوں گی ٹھیک ہے مدری بولتی ہے نہیں وہ مجھ سے راجہ تھا اس لئے میں اپنے آپ کو ماروں گی آپ نہیں ٹھیک ہے اور جب وہ مرتے ہیں جب مدری اپنے آپ کو مار دیتی ہے تو مدری دونوں کے دیت باڈیز کو لایا جاتا ہے so she was not burnt alive the only case of burnt alive in indian culture is sati herself ٹھیک ہے that is why it is called sati ڈیٹ 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 موسیقی 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 ایسے میں کیا بلیکس کے لئے ریزیویشن ہے نہیں ہے ہمارے دیش میں ہمارے آدم بھائی بھی آگے یہ مقرید ہے ہندو گروہ耶ار میک نے اگل ہمارے دیش میں کیوں کو انکو تو گروہ دکشنہ دینی پڑے گی ہے میں سپر چین کے چینل پر سپیشن جا کے سپر چینل دے دوں گا بھائی بھائی آپ کا اپنا چینل ہے بھائی بلکل نہیں ہے لیکن میں دوسروں کا رسپیکٹ کرو بھائی دوسروں کا میرے آپ کو کوئی گالی نکالا میں آپ کا بہت تارہ سنا ہوں and there are a lot of things جو آپ بولتے ہو بلکل صحیح ہے مجھے بھی پسند ہے لیکن میں یہ ہی بتا رہا ہوں کہ دوسرے کو جو برے بول رہے ہیں ان میں بھی برائی ہے وہ بھی دیکھو اس کو بھی صدار ہو سر بلکل صدارتے ہیں آپ تو وہ صدارنے پہ human year problem یہ ہے human year بھائی میری بات سنو problem یہ ہے کہ ایک community جنہوں نے اپنے اندر اتنے upgradation لائے اپنے آپ کو اتنا چینج کیا آپ اس کو appreciate کرنے کے وجہ ہے آپ کی language دیکھئے آپ بول رہے ہو آپ بول رہے ہو کہ ان کی جب ان کو جب ڈنڈا پڑا ان کی گان میں ڈنڈا پڑا مدبان سوری میں آپ کے بھاؤناوں کو میں express کر رہا ہوں نہیں کری 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 نو پرابلم نو پرابلم ہاں کہ آپ کا یہ جو طریقہ ہے کہ بھائی ان کو جب پھٹکے پڑے تب یہ صدرے آپ یہ آپ یہ appreciate نہیں کر رہے ہو نو پرابلم سہلیس سے آگے نہ بول رکھ جا for the sake of argument رکھ جا تو بھائی وہ سیدھے ہو گئے آپ کے مطابق رائی میں سن رہا تھا آپ کی باتیں اب سیدھے ہو گئے وہ میں تو چھوڑی دیا بھائی میں تو نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں ہندو سیدھے بھائی چھوڑیں آپ کی بات نہیں کہا رہا ہندو سیدھے ہو گئے نہیں ہوئے نہیں ہوئے اب کیا رہا رہا ہوں کیا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہو ان کا جو بدماشیہ ہے وہ ابھی بھی ہے یہ ابھی ایسا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک کام کیجئے آپ کہیں بھی چلے جائیے جیسے کہ آپ یو ایس میں آئیے یو کے میں جائیے یار ابھی انڈیا تک رہنا پھر انڈیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جا کے بھی جو ہندو کا جو کاسٹیزم ہے وہ ابھی بھی فالو کرتا ہے ایک 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 انڈیا دوسرا انڈیا کو دیکھ کے اگر جواب ہو وہ دیتے نہیں ہے اس کو میں یہ بتا رہا ہوں یہاں پہ پاوز کرنے ثورہ سا آپ کس کنٹری میں رہتے ہیں کوئی بھی میں دیش کے باہر رہتا ہوں کس کنٹری میں رہتے ہیں میں نے پوچھا اچھا چلو یو ایس میں رہتا ہوں میں نے دنیا کی جتنی کنٹریز دیکھی ہیں شاید آپ نے کم ہی دیکھی ہوں گے ہندو انڈیا انڈیا جتنا انڈیا کو سپورٹ کرتا ہے دنیا میں کوئی اور کنٹری والا اپنے کنٹری مین کو اتنا سپورٹ نہیں کرتا آپ کے موہ میں گھئی شکر اوپر والا کرے آپ جو بول رہے ہو آپ سبر کریں میں جانتا ہوں میں ملا ہوں میں ان کے ساتھ رہا ہوں دیکھا ہوں اب اور اب بولا ہوں اس سے پہلے نہیں ٹھیک ہے میں گیرنٹی دے رہا ہوں کہ جتنے انڈیا کو میں ملا ہوں اور جتنی میں فوران کمپنیز کے ساتھ کام کیا ہے جن پہ ٹیکنیکل ریسورسز بیٹھے ہوتے ہیں ایک انڈیا آتا ہے ساری کی ساری کمپنی انڈیا کی بن جاتی ہے انڈیا اپنے انڈیا کو اتنا سپورٹ کرتا ہے میں کہتا ہوں ہر کنٹری مین کو اپنے کنٹری مین کو اتنا ہی سپورٹ کرنا چاہیے لیکن کوئی اور نہیں کرتا جتنا انڈیا کرتا ہے اب آپ کے ساتھ اگر ایسا نہیں ہوا اس کا مطلب ہے گلتی آپ میں ہے نمبر ایک بات نمبر دوسری بات ہم آج اس چیز کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں آپ بھائر کی کنٹری میں گئے آپ نے غلط کیا آپ انڈیا میں واپس آئے ہیں آپ نے کہا نائنٹین فورٹی سیون کے بعد ڈنڈا پڑھنے کی ویسے ہندو صدرے اوکے فیر اناف صدرے گوڈ لیٹس ٹیک دس آرگیمنٹ اسی وجہ سے اب مسلمانوں کو ڈنڈا ماننے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی صدرے مسلمان کب صدرے اور کیسے صدرے یہ بتائیں بلکل میں یہی بتا رہا تھا کہ لازٹ ٹائم ہی میں نے ایک کسی کو یہی بتایا کہ ان کو بھی ڈنڈا ملے گا تو وہ بھی صدریں گے کیونکہ ہم ڈنڈا دے رہے ہیں نا آپ جو ڈنڈا دے رہے ہیں اس سے وہ صدرے گا نہیں ڈنڈا جو ہونکہ نہیں بلکل نہیں ہوگا ہندو کو جیسا ڈنڈا ملا ہے نا ویسا ڈنڈا ملے گا تب ہی وہ صدرے گا وہ ہی ڈنڈا دے رہے ہیں میں آپ کو بزا آتا ہوں آپ کے جو مسلمان ہیں نا سالے وہ اپنے شریعہ کے بیچے ایسے بھاگتے ہیں جیسے ایک سہرہ میں پیاسا پانی کے بیچے بھاگتا ہے آپ کے جو مسلح ہیں وہ شریعہ کے پیچے ایسے بھاگتے ہیں جیسے سہرہ میں ایک پیاسا پانی کے بیچے بھاگتا ہے لہٰذا کسی بھی مسلمان کنٹری کے اندر آپ مسلمانوں کو سیدھا اس طریقے سے کری نہیں سکتے کیا آپ قرآن کا ایک پنہ مجھے کہہ سکتے ہو کہ میں اس پنے کو نہیں مانتا میں ایک بات بولو آپ کو سمپل قویشن کیا پھر اس کا آنسر ہے نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں تو اس کا مطلب ہے قرآن کا کوئی بھی پنہ ایسا نہیں ہے جس کو آپ مانے نہ کریکٹ دیکھا جائے تو ایک طرح سے ہاں نہیں دیکھا جائے گا نہیں ہاں یا نہ کیا میں آپ کو قرآن کا ایک پنہ دوں آپ اس کو مانیں گے جی نہیں وہ اس طریقہ سے ہے ہی نہیں میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں کہ جو دوسری بات یہ ہے سر دیکھیں آپ کے میں نے تین سوالوں کے جواب دی آپ میرے سوال کا جواب دینے سے جلیبی کیوں بنا رہے ہیں اگر میں آپ کو قرآن کا ایک پنہ دوں کیا آپ اس کو ایکسپٹ کریں گے ہاں یا نہ سمپل قویشن ہے نہیں ایکسپٹ کریں گے قرآن کو ایکسپٹ نہیں کریں گے آپ بلکل نہیں آپ مسلمان نہیں ہیں نہیں بلکل نہیں ہوں میں نہ میں ہندو ہوں نہ مسلمان ہوں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں آپ کیا ہوں میں کوئی ریلی اگر ایکس مسلم ہے میں ایکس ہندو ہوں ایکس ایتیس ہو اگناسٹیک ہو بلکل مجھے ہوں مہممد کون تھا محمد ایک کریٹیڈ ایک کریٹیڈ کریٹی 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 کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے